21 سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے آج فل کوٹ نے ہیرنگ کی جس میں ہماری درخواست کو منظور کیا گیا ہے اور ڈی سی کو حکم دیا گیا ہے کہ جو جلسہ 21 سپٹمبر کے لیے 982024 کو اس کوٹ میں ڈی سی نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ان کو ہم 14 اگست کے بعد جلسے کی اجازت دیں گے اس کے اندر عدالت نے حکم دیا ہے کہ ہماری درخواست کو جو وینیو کے حوالے سے ہے اسے آج پانچ بجے تک ڈیسائیڈ کر کے حکم جاری کریں میں آج میڈیا کی وساطت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 21 سپٹمبر کے جلسے کے لیے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے اور وہ اعلان ہم نے اس ہائی کوٹ کے اندر ڈی سی کی انڈرٹیکنگ دینے کے بعد کیا گیا تھا ہماری پہلی اپلیکیشن ہمارے سینئر وائس پریزنٹ اکمل خان باری نے دی ہماری دوسری اپلیکیشن جنرل سیکرٹی پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے دی ہماری تیسری درخواست ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر صاحب کی طرف سے دی گئی جن کو آج عدالت میں تسلیم کیا گیا اور کہا کہ ہم ان اپلیکیشن کے اوپر ڈی سائیڈ کرتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے ہمارے دو ممبران پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک سٹنگ ایم پی اے ہیں شیخ امتیاز اور ایک ہماری فارم فورٹی فائیو کی جیتی ہوئی ایم میں نے آلیہ حمزہ کی طرف سے تھی وہ درخواستیں آج عدالت میں لی گئیں اور کہا کہ اکیس سپٹیمبر کا جلسہ ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے آئین کے آرٹیکل پندرہ سولہ اور سترہ کے تحت ڈیسٹک ایڈمنیسٹیشن اس بات کی پابند ہے کہ وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی جب درخواست آتی ہے کسی جلسے کے لیے تو اس کو بغیر کسی ہنڈرنس کے منظور کرنا چاہیے آج ہم عدالت کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو انڈر ٹیکنگ لاہور ہائی کوٹ میں ڈی سی نے دی تھی اس پہ عمل درامت کرتے ہوئے کل کے جلسے کا انو سی جاری کیا جائے گا آج صرف اصطرف ڈی سی صاحب نے وینیو کا تعیون کرنا ہے کہ کس جگہ پہ جلسہ کرنا ہے ہم نے تو منارے پاکستان میں جلسے کا کہہ دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا جلسہ بھی وہاں پہ ہوا اور عید ملاد النبی کے حوالے سے بھی وہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنا جلسہ کیا ہے اب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرے گی اور انشاءاللہ العزیز ہم کل اکیس کا جلسہ خان کے حکم کے مطابق ضرور کریں گے اور صرف اصرف اس میں جو موڈیلٹیز تیہ کرنا تھی آج اس کے لیے ڈائریکشن ہوئی ہے کہ وہ ڈی سی صاحب پانچ بجے تک ہمیں فیصلہ کر کے اس کا آرڈر دینے کے پابند ہیں دیکھیں ہم نے آلریڈی یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ ہم نے جلسے کی تاریخ دے دی ڈی سی نے اس کو اسیپٹ کر لیا ہوا ہے ہم نے تاریخ دینی تھی اس نے منظور اسی طرح سے کرنی تھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جلسے کی وینیو کے لیے اگر وہ ہمیں کنونس کر لیں یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کے بابت ہم سوچ سکتے ہیں ادروائز کل اکیس کا جلسہ ہونا ہے اور یہ ہر صورت میں کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا سر یہ کہا ہے کہ یہ جلسے میں پبل جو کنونس کے لیے بارے سرکر ترسلہ جاری ہے انہوں نے لہور میں کنٹینر لگا دی ہوئی تو اب پاکستان دی کے انصاف کا کیا اگلا لاہمالک کیا لہور میں کنٹرسہ ہونے جا رہا ہے جی دیکھیں جہاں تک تو میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھتا ہوں آپ کے سوال پہ کہ آپ پاکستان میں آئین ہے اور پاکستان میں آئین قانون کے تحت آپ کا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں کیونکہ احتجاج سے آپ کے جو جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ احتجاج کے استعمال سے ہی آپ آگے ان کو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ آئین بھی ہے اور احتجاج کا آپ کے پاس حق بھی ہے تو پھر پنجاب حکومت سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کس قانون کے تحت وہ اس احتجاج کے حق کو روک رہے ہیں یہ سوال میرا خیال ہے میں چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اگر یہ حکومت اجازت نہیں دیتی تو ہم کیا کریں گے وہ پھر آئین کے مطابق ہم ایک کریں گے اور جو ہمارا حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے سر آج کمرہ عدالت کے اندر مجاوہم قولت نے کہا ہے کہ ہم کس لئے اجازتی دینے ہیں یہ نمبر تک تقریب کرتے ہیں قتلیہ مخالف قیاسم مخالف اور افواج پاکستان کے خلافل ہے وہ حضر سرائی کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی غلط بیان کرتا ہے جلسے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس پہ اس بات کرنے پہ آپ جو بھی اگر بنتی ہے کوئی جرم بنتا ہے یا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ تو اس کے خلاف لے لیں آپ کون آپ کو روک رہا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ کر سکتے ہیں اس لئے ہم جلسے کی اجازت نہیں دیں گے یہ قانون اجازت نہیں دیتا ہم نے پہلے بھی جلسے کیے ہیں بڑے پور امن جلسے کیے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی ایسی گستگو نہیں کی جو کسی قانون کے خلاف ہو لیکن جس طرح میں نے کہا اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس وقت ایکشن لیں آپ یہ نہیں کر سکتے پہلے سے ہی کہ آپ کسی کو جلسہ کرنے سے روک دیں یہ کہہ کے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کوئی غلط باتیں کریں